موسیقی 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 جب لائٹس بند ہو جاتی ہیں تو آپ کا دماغ زہریلے مادوں کی صفائی کرنے لگ جاتا ہے میموریلز یعنی یاد داشتوں کو محفوظ کرنے اور اہم کنیکشنز بنانے لگ جاتا ہے تاکہ سورج نکلنے پر آپ زیادہ بہتر کارکردگی دکھا سکیں نیند کا مطلب ہے آپ کا دماغ کہتا ہے سائٹ پر ہو جائیں اب میں چاش سنبالتا ہوں آپ کے دماغ کے ایک حصے ہائپو تھیلامس اور برین اسٹیم کے خلیوں کے دو گروپس آپ کو مدھوش کرنا شروع کر دیتے ہیں اسے کہتے ہیں سلو ویو سلیپ یعنی نیند کے دھیرے دھیرے شروع ہو جانا لیٹنے اور آنکھیں بند کرنے کے 45 منٹ بعد آپ کے مسلز ریلیکس ہو جاتے ہیں اور آپ کا سانس لینا آہستہ ہو جاتا ہے اسے سلو ویو سلیپ اس لیے کہتے ہیں کہ بڑی سلو برین ویوز کو لانے کا کام کرتی ہے اسی سٹیج یا مرحلے کو کہتے ہیں سونا یا پھر نیند اس میں دماغ اپنے روز مرہ کے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے اور اس وقت کو نئی آداشتوں کو بنانے اور سٹور کرنے میں لگ جاتا ہے اسی وجہ سے ہم سیکھتے ہیں اور اسے یاد بھی رکھتے ہیں اس لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تمام رات جاک کر امتحان کی تیاری کرنا درست ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے آپ کو سیکھنے اور اسے یاد رکھنے کے لیے سونا ضروری ہے اس لیے سو جائیں ورنہ صبح امتحان کے وقت بھول جائیں گے یہ بات تحقیق سے ثابت ہے کہ اچھی نیند آپ کا حافظہ چالیس فیصد تک پہتر کر دیتی ہے سونے کے صرف ستر منٹس بعد آپ ریم سلیپ یا ریپیڈ آئی مومنٹ سلیپ میں چلے جاتے ہیں اسے پیراڈاکسیکل بھی کہتے ہیں اس میں آپ کا جسم نہایت ایکٹیو ہو جاتا ہے یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ جاگ رہے ہوں آپ کے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے آپ تیز تیز سانس لینے لگتے ہیں آپ کی آنکھیں حرکت کرنے لگتی ہیں جبکہ آپ کا باقی جسم پیرالائز یا مفلوچ ہو جاتا ہے مگر اس کے باوجود آپ بھاگ سکتے ہیں چھرانگ لگا سکتے ہیں اور اڑ سکتے ہیں کیونکہ آپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں خوابوں کی بات چل نکلی ہے تو یہ بھی جان لیں کہ ہم جاگنے کے صرف دس منٹ بعد اپنے نوے فیصد خواب بھول جاتے ہیں ویسے یہ ہے بہت اچھا کیونکہ بہت سے خواب تو ہوتے ہی ایسے ہیں کہ ان کا بھول جانا ہی بہتر ہوتا ہے لیکن سوتے وقت جو کام آپ کا دماغ کرتا ہے وہ شاندار اور قابل ذکر ہوتا ہے کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ جب آپ اٹھے ہوں تو بلکل کلیر ہیڈیٹ یعنی ہشاش بشاش چاکو چوبند اور بے فکر ہوں آپ اس دن کو فتح کرنے اٹھے ہوں شاید آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ کارنامہ سورج تلو ہونے یا حسین صبح کے خوبصورت منظر کی وجہ سے ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ سب آپ کے دماغ کی اس محنت کا پھل ہے جو اس نے پوری رات کام کر کے آپ کو دیا یہ تو ہم آپ کو بتا ہی چکے کہ آپ کا دماغ سوتے وقت کیسے آپ کی میموریز کو کریئٹ کرتا اور انہیں محفوظ رکھتا ہے اب یہ بھی جان لیجئے کہ اس پروسس میں آپ کا دماغ آپ کو نئے فیصلے کرنے اور ایکشن لینے کے لیے تیار بھی کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروپر نید آپ کو بہترین فیصلوں میں مدد دیتی ہے جب آپ پریم سلیپ میں ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ آپ کی میموریز کو اپنے موٹر کورٹیکس سے اپنے ٹیمپورل لوب میں ٹرانسفر کرنے میں مصروف ہوتا ہے یہاں یہ لانگ ٹرم میموریز بن جاتی ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے فیزیکل ٹاسک کو اپنی سیکنڈ نیچر سمجھ لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم ایک وار سیکھ لینے کے بعد گاڑی چلانا، کرکٹ کھیلنا یا کپڑے سینہ وغیرہ کبھی نہیں بھولتے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بہترین وائلن بجانے والے عام انسان سے اوستن دو گھنٹے زیادہ سوتے ہیں لگن اگر آپ گاڑی چلانا ساز بجانا یا ڈانس کرنا نہیں سیکھ رہے اس کے باوجود آپ کے سوتے وقت آپ کا دماغ تخلیقی کنیکشنز بنا رہا ہوتا ہے ایک سلیپ سٹڈی کے مطابق 33 فیصد پارٹیسپینٹس جاگنے کے بعد کسی اچھوتے خیال کے لیے کنیکشنز بنا رہے ہوتے ہیں یہ ہے ہمارے دماغ کا کریٹی پرابلم سولونگ سکھانا اور یہ بھی جان لیں کہ رات کی اچھی نین سے جاگنے کے بعد کلیر ہیڈڈ نیس صرف ایک احساس نہیں بلکہ سچ ہے آپ کا دماغ واقعی رات کو آپ کے سر کو ساف کرتا ہے یہ سیری بروسپینل فلویڈ خارج کرتا ہے جو زہریلے مادوں اور خلیوں کے لیے نقصان دے پروٹینز کو ساف کر دیتا ہے بلکہ دھو ڈالتا ہے یہ وہ مادے ہیں جن سے الزائمر، ڈمنیشیا اور بہت سی خطرناک بیماریاں ہو جاتی ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب دماغ یہ صفائی کر دیتا ہے تو چالیس فیصد سیری بروسپینل فلویڈ دوبارہ دماغ میں جذب ہو جاتا ہے یوں آپ کا دماغ نہ صرف پلمبر کا کام کرتا ہے بلکہ یہ ریسائیکل بھی کرتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا زیادہ سونا ہمیں ذہین بناتا ہے ہو سکتا ہے یہ آپ کا آئیکیو تو نہ بڑھائے لیکن آپ کو خوش ضرور کرتا ہے اگر آپ خوش ہونے کے خواب دیکھتے ہیں تو اپنے خواب سچ کر لیں اور رات کو اچھی نیند سو جان اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتلاتے چلیں کہ دنیا کے بارہ فیصد لوگ رنگی نہیں بلکہ بلیک اینڈ وائٹ خواب دیکھتے ہیں دوہزار آٹھ کی ایک تحقیق کے مطابق کالر ٹی وی آنے سے پہلے پچاسی فیصد لوگ خواب بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے تھے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو رات کو بھرپور نیند لیں مگر اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں موسیقی